بھگانا ہے چوروں کو ڈاکوں کو اتارنا ہے اور خان تھکنے والوں میں سے نہیں ہے نہ خان کے جو ہم لوگ ہیں وہ تھکنے والوں میں سے ہیں یہ تھک جائیں گے انشاءاللہ گورنمنٹ میں بیٹھے بیٹھے تھک جائیں گے انہوں نے قیامت مچا دی ہے ہر گھر میں غریبوں پہ قیامت مچا دی ہے مجھے بتائیں یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ہر چار دن بعد پیٹرول کی قیمت زیادہ کر رہے ہیں اوہ اللہ کے بندوں آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گئے ہو ہاتھ جڑے ہیں میرے اس مفتا کو تو بیش دے اس کو ایل ایکس پہ بیش دے کوئی اس کو تمیز ہی نہیں ہے اس کو اخلاق ہی نہیں ہے پتہ نہیں یہ پڑھلکہ بھی ہے کہ نہیں ہے صرف ایک عمران خان کا نئی بنتا فرض ہمارا بھی فرض ہے یہ پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستان کے مالک ہیں ایک ایک پلین ہم جہاں زمین پہ بناتے ہیں اور ایک وہاں اوپر بنتا ہے اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے اور اگر بڑے صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا پلین بنایا ہوئے نا تو بڑے صاحب پاکستان سے بڑے نہیں ہیں پہ ہم دے رہا ہے اگر رات کو پہنچ سکتا ہے تو رات کو پہنچو کہنے کل تو صبح پہنچو فکر نہیں کرو چائی نشتے کا میں دے گا سب چیز تیار ہے صرف کر پہنچنا صاحب کتنا تقریباً بہت ہمارے ہیں ابھی تک نکس کا کرپشن کرتا ہے نا عوام کریے دیکھو نا اس کے پیچھے کوئی ہے نا بائی بھی ہے نا بچے بھی وہ بھی لندن میں لیکن جو جو کرتا ہے عوام کریے کرتا ہے کسی کا غلامی نہیں چاہیے بس عمران خان کا یہ ہے کسی کا غلامی نہیں منتا دوکتوں چوڑو تو میں دو دن کھانا ہم نے لگتا ہے کھانا بھی نہیں کھا ہے ابھی کیا کر سکتا ہے دو دن کھانا لگتا ہے اب یہ خود سوچو تو یہ بارہ رات کو بارہ بجے دالت یہ پہلا بار میں نے کتنا سروں مرے پہلا بار دیکھا رات کو بارہ بجے دالت ایک ہوتا رات دوسرا کو بٹایا آپ کو خود معلوم ہے کس افسوس نہیں ہوتا ہے نے میرے سے ایک سوال کیا ہے کہ آپ یہاں آکے بڑک 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 بڑھ رہے ہیں دوسری بات ہے کہ پی ٹی آئی کا چھ سات سال سے آپ جلسے بھی دیکھ رہے ہیں درنے بھی دیکھ رہے ہیں دیکھیں کوئی بندہ پی ٹی آئی کا بتائیں کہ کہتا جی مجھے پیسے عمران خانے دی ہیں حکومت چلی بھی گیا ہے اس کے باوجود آپ کو ایسا کوئی بندہ نظر نہیں آیا ہے نواز شریف کا بندہ آتا تھا جناب جلسے اسلامباد میں ہوتے تھے لور میں ہوتے تھے کریچی میں کہتا ہے پائی جی میں دو ہزار پیج لے کے آئے ہیں اپنے ملازم کو یا بیٹے کو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ دو روٹیاں کھاتے ہو بیٹا ایک روٹی کھا لو کہتا ہے یار چلو یہ اللہ کی دین ہے تو اللہ کی چیز ہے لیکن یہ چیزیں ہمارے سے حکومت کھینچ رہی ہیں سلام علیکم میں ہم آپ کا میزبان کرامت مغل آج ہم موجود ہیں پریڈ گرونڈ میں جہاں پہ خان صاحب نے آخری جلسہ بحثیت وزیراعظم کیا تھا ستائیس مارچ کو اس کے بعد پنڈی اسلامباد کے لوگوں کو آج انہیں کال دی ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی اسلامباد کی سرگرم خاتون راہنما میس شہلہ نیازی السلام علیکم علیکم السلام جی کیا ارادے ہیں آپ کے خان صاحب تو تھکتے ہی نہیں ہیں بھگانا ہے چوروں کو ڈاکوں کو اتارنا ہے اور خان تھکنے والوں میں سے نہیں ہے نہ خان کے جو ہم لوگ ہیں وہ تھکنے والوں میں سے ہیں یہ تھک جائیں گے انشاءاللہ گورنمنٹ میں بیٹھے بیٹھے تھک جائیں گے ہم نے نہیں تھکنا تو اس جلسے کا جو نعرہ ہے کہ ظالموں کو رلیف اور عوام کو جو ہے وہ تکلیف یہ کہاں سے آئیڈیا آیا اور اس کے پیچھے پورا منظر کیا ہے دیکھیں جی ایک تو ہوتی ہے نا مہنگائی چلے مہنگائی ہو گئی ٹھیک ہے کوئی دو روپے تین روپے پانچ روپے دس روپے بھی قبول ہے انہوں نے قیامت مچا دی ہے ہر گھر میں غریبوں پر قیامت مچا دی ہے مجھے بتائیں یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ہر چار دن بعد پیٹرول کی قیمت زیادہ کر رہے ہیں اوہ اللہ کے بندوں آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گئے ہو گھٹھ لیں ٹیک نہ تو چلو ایک اور بات ہے آپ تو مکمل طور پر لیٹی ہوئے ہو اور وہ آپ کو روند روند کیا گے عوام کو جو ہے وہ ایک انہوں نے زلانت کا ایک وہ مچایا ہوئے عوام بیچاری جو ہے وہ پس رہی ہے مجھے بتائیں لوگ کیا کریں پیٹرول پورا کریں گے گھر کا کھانا پورا کریں گے بچوں کی سکول کی فیصے پوری کریں گے کیا کریں گے لوگ مفتہ اسمائل تو سملیو لور پر کہہ چکے ہیں کہ پیٹرول سے عوام کو فرق نہیں پڑتا جتنی مرضی قیمت بڑھا لیں عوام باہر ہی نہیں نکلتی ہاتھ جڑے ہیں میرے اس مفتہ کو تو بیش دے اس کو ایل ایکس پہ بیش دے کوئی اس کو تمیز ہی نہیں ہے اس کو اخلاق ہی نہیں ہے یہ پڑھالکہ بھی ہے کہ نہیں ہے یہ چاہ کیا رہا ہے ہمارے سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور میرا خیال ہے کہ شاید ان کا کوئی ایم ایم ایف والوں کے ساتھ کوئی گھرے لوگ کوئی رشتے رشتے کا تعلق ہے تو یہ ان کی ہر بات مان رہے ہیں اوہ بھائی اپنے اپنے عوام کی تم لوگ کمس کم ارننگ کپیسٹی تو دیکھ لو یہ تو دیکھ لو بچارے کہاں سے کما کما کی پورا کریں گے بچوں کو کھلائیں گے یا گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو پیٹرول کھلائیں گے وہ 33 دنوں میں تقریباً ایک سور بیا پیٹرول پر بڑھ چکا ہے لیکن عوام کیا اس طرح سے ریاکٹ کر رہی ہے جیسے کرنا چاہیے نہیں جی بالکل بھی نہیں کر رہی اور میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ کیا یہ ظلم برداشت کرتے رہو گے تو ظالم کہلائے جاؤ گے انہی ظالموں کے ساتھ کب تک ہوگا ایسے مجھے نہیں سمجھ آری لوگوں کو کیا مسئلہ کیا ہے یا عوام کیا سوچ رہی ہے پھر تمہیں ایک ہی بات بنتی ہے کہ اگر یہ اس کا مطلب ہے کہ ہزار پر بھی پیٹرول لے گئے تو پھر ساتھ ساتھ ہزار لٹر بھی فری پڑے پھر تو یہی چاہیے ہم لوگوں کو خان صاحب نے ستائیس مارچ کو یہاں جلسہ کیا تھا جب وہ وزیر آزم تھے انہوں نے وہ خط ادھر عوام کے سامنے دکھایا تھا بلکل ستائیس مارچ سے لے کر دوست جولائی تک کیا عوام نے خان صاحب کے بیانیے کو absolutely yes کہا ہے دیکھیں جی عوام تو ہم اس ٹائم door to door کیمپین کر رہے ہیں کل کے جلسے کے لیے کر رہے تھے آپ یقین کریں کہ ہارڈلی کوئی پانچ سے چھے لوگ ہوں گے جنہوں نے ہمیں کہا ہوگا کہ ہم کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہر بندے نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آئیں گے ہم ضرور آئیں گے اپنے فیملیز اپنے فرینڈز کے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ آئیں گے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ایک جو انقلاب بنتا ہے اس ٹائم گھروں سے نکلنا بنتا ہے اس ٹائم اس کے لیے کیا کیا جائے آپ absolutely yes تو کہہ رہے ہیں خان صاحب کو نظر بھی تو آئے نا صرف ایک عمران خان کا نہیں بنتا فرض ہمارا بھی فرض ہے یہ پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستان کے مالک ہیں ہم نے یہ پاکستان چلانا ہے تو ہم کیسے کسی کو دے سکتے ہیں تو میں بڑی حیران ہوں کہ کیا خان صاحب کال نہیں دیں گے تو آپ نہیں نکلیں گے باہر کیا اپنے حق کو پہچاننے کے لیے بھی نہیں نکلیں گے آپ لوگ باہر بڑے صاحب کو پھر extension دینے اور انتہابات مکمل پلان کر کے داندلی سے خان صاحب کو 30-35 سیٹو تک محدود کرنے کا پلان اب عوام تک پہنچ چکا ہے اس کو روکنے کے لیے پی ٹی اے کیا حکمت حملی اپنا رہی ہے میرا تو جی ایک بلیو ہے کہ ایک ایک پلان ہم جہاں زمین پہ بناتے ہیں اور ایک وہاں اوپر بنتا ہے اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے اور اگر بڑے صاحب کو extension دینے کا پلان بنایا ہوئے نا تو بڑے صاحب پاکستان سے بڑے نہیں ہیں پاکستان پہلے ہے اور وہ بعد میں ہیں ہم پاکستانی دیکھیں گے ہم سوچیں گے ہمیں کس چیز کا فائدہ ہے اور کس چیز کا نقصان ہے وہ چاہے بڑے صاحب ہوں چاہے بڑے کے بڑے صاحب ہوں ہم فیصلہ کریں گے ہم پاکستانی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اور پنجاب میں آج سبریم کورٹ سے آگیا کہ 22 جولائی کو پھر وزیرعالہ پنجاب نے آئے گا تو کیا دیکھ رہے ہیں پی ڈی آئی اپنے ووٹ بینک کو ووٹ پورے کر پائے گے انشاءاللہ تعالی جی انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ 20 سیٹوں پہ ہو رہے ہیں 20 سے 22 سیٹوں پہ ہو رہے ہیں تو کم اس کم 18 سیٹیں ہماری ہیں انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے لوگ ہمیں رسپانس کر رہے ہیں اور لوگ اگر ابھی بھی صحیح ووٹ اپنا اصل جگہ پہ استعمال نہیں کریں گے تو پھر سمجھیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا پاکستان کا اور نا عوام کا اسی طرح چور آئیں گے ڈاکھوں آئیں گے لٹے رہے آئیں گے غدار اٹھیں گے اس ملک سے اور اس ملک کوئی طرح لوٹ لوٹ کے کھائیں گے ہمارے ساتھ ہیں مستان خان جو وزیرستان سے ہیں اور پنڈی اسلامباد میں جیو والے خان صاحب کے نام سے مشہور ہیں السلام علیکم خان صاحب کیا جز بات ہے جلسہ کل ہے اور لوگ آج ہی جلسہ کرنا شروع ہو گئے آج تو چھوڑو میں ہم لوگ تو صبح سایا ابھی صبح سایا جلسہ تو کل ہے میں عوام کو یہ صبح پہہم دے رہا ہے اگر رات کو پہنچ سکتا ہے تو رات کو پہنچو کہنے کل تو صبح پہنچو فکر نہیں کرو چائی نشتے کا می دے گا سب چیز تیار ہے صرف کر پہنچنا چاہیے خان صاحب سے محبت کب سے آپ کو یار وہ جو دبائی میں کرکٹ کل رہا چھوڑا سی میں وہ اسٹم سے مارا اس کو ساتھ ملکات دوستی ہے دبائی میں خان صاحب میں ایسا کیا ہے سب سے خاص چیز کیا لگتی ہے خان صاحب کی خان صاحب نے کدنا تقریباً بہت عمر ہے ابھی تک نک اس کا کرپشن کرتا نہ عوام کے لیے دیکھو نہ اس کے پیچھے کوئی ہے نہ بائی بھی ہے نہ بچے بھی ہے وہ بھی لندن میں لیکن جو جو کرتا ہے عوام کے لیے کرتا ہے عوام کے لیے کرتا ہے لیکن جو باقی لوگ آپ کو خود معلوم ہے اگر میں بولے گا چور لیکن ہمارا لیے اچھا نہیں لکھتا کہ آپ بڑا عمر ہے میں اس کو اوپر نظام نہیں لگا دنیا کو پورا معلوم ہے خان صاحب نے سب سے بڑی تبدیلی آپ کی ذات میں کیا لائی یار میں ابھی تم کو کیا بولے گا سمجھ آپ کو خود معلوم ہے میں ابھی نہیں بڑھ سکتا کچھ بھی نہیں بڑھ سکتا آپ کو خود معلوم ہے تو یہ خان صاحب کے جانے کے بعد تقریباً چار ماہ ہونے والے ہیں ساڑھے تین ماہ سے زیادہ ہو گیا زندگی پر سب سے برا سر کیا پڑھا ہے برا سر تو سب لوگ کیا بولتا دیکھو مہنگائی ابھی پورا دنیا کا عوام پڑھ گیا پورا غریب لوگ ہے امیر لوگ کا تو کچھ نہیں ہوتا ہے غریب لوگ کا ہوتا ہے تو لوگ نکلتے کیوں نہیں ہیں پیس اس ظلم کے اخلاق وہ ڈرتا ہے لوگ نکلتا ہے نہیں ہمارا جیسہ تو نہیں ہم لوگ دنے نکلتا ہے یہ لوگ ڈرتا ہے نہیں نکلتا ہے اگر سارا لوگ نکل گا روڑ باندھ کر گا سب ٹک ہو جائے گا یہ ڈرتا ہے لوگوں خان صاحب نے سب سے بڑی چیز اس قوم کو کیا دی ہے قوم کو کیا دیا غلامی نہیں چاہیے کسی کا غلامی نہیں چاہیے بس عمران خان کا یہ ہے کسی کا غلامی نہیں منتا مستان ہاں نے جب ٹی وی پر دیکھا تھا خان صاحب وزیراعظم ہاؤس سے ایک ڈائری لے کر نکل گئے تھے اور وزیراعظم نہیں رہے گئے تھے اس منظر کو یاد کر کے کیا افسوس ہوتا ہے کوئی دکھ ہوتا ہے دو کو چھوڑا تو میں دو دن کھانا ہمیں نہیں لگتا کھانا بھی نہیں کھا اب یہ کیا کر سکتا ہے دو دن کھانا نہیں کھا اب یہ خود سوچو تو یہ رات کو بارہ بجید دالات یہ پہلا بار میں نے کتنا سا روم مرے پہلا بار دیکھا رات کو بارہ بجید دالات ایک ہوتا رات دوسرا کو بٹایا آپ کو خود معلوم ہے کس افسوس نہیں ہوتا ہے سمجھے کیا تو خان صاحب آپ کو بھی نظر آ گیا تھا وہ کون تھا جو چلتا رہا وہ آمالوں میں لیکن ہے کیا کر رہا کھانا بھر سکتا ہے یار کیا کر رہا دیکھیں آپ نے میرے سے ایک سوال کی ہے کہ آپ یہاں آ کے بڑک 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 بڑھ رہے ہیں دوسری بات ہے کہ پی ٹی آئی کا چھ سات سال سے آپ جلسے بھی دیکھ رہے ہیں درنے بھی دیکھ رہے ہیں دیکھیں کوئی بندہ پی ٹی آئی کا بتائیں کہ کیا تھا جی مجھے پیسے عمران خان نے دی ہیں حکومت چلی بھی گیا ہے اس کے باوجود آپ کو ایسا کوئی بندہ نظر نہیں آیا ہے نواز شریف کا بندہ آتا تھا جناب جلسے سلامباد میں ہوتے تھے لہور میں ہوتے تھے کریچی میں کہتا ہے پائی جی میں دوہزار پیج لے کے آئے نے تو دوہزار تو آپ بھی دیں رہے ہیں لیکن بات یہ ہے تو وہ دے رہے ہیں وہ تو دیں گے ان کے پاس تو بندے ختم ہو گئے ہیں دیکھیں اب دیکھیں کہے کہ کب تھا بیس روپے کا آج جناب پچاس روپے کا ہو گیا ہے اور غریب آدمی کے لئے دیکھیں پارلیمنٹ میں چلے جائیں آپ کو کب دس روپے کا ملے گا پندرہ روپے کا ملے گا وہاں پہ امیر لوگ ہیں امیر لوگوں کے لئے سہولتے ہیں وہ تو کہتے ہیں دو کب نہ پیو ایک کب پیو نہیں خیر دیکھیں انسان رس جو ہوتا ہے نا وہ غریب آدمی کے آگے جتنا بھی رکھیں گے نا وہ جتنا کھائے گا نا تو وہ شکر الحمدللہ وہ اللہ کی اللہ کی اطاعت ہے اس کو آپ نہیں رو سکتے ہیں کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ اپنے ملازم کو یا بیٹے کو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ دو روٹیاں کھاتے ہو بیٹا ایک روٹی کھا لو کہتے ہیں یار چلو یہ اللہ کی دین ہے تو اللہ کی چیز ہے لیکن یہ چیزیں ہمارے سے حکومت کھینچ رہی ہیں اصل میں اغوانستان کے اندر جب زہر شاہ کی حکومت تھی نا تو زہر شاہ کیا کرتا تھا کہ وہ عوام کو نا علم کی طرف نہیں لے کر جاتا تھا اور غربت کی طرف لے کر گیا ہے لیکھیں اغوانستان کی آج عوام کہاں ہیں عوام کو عمران خان روشنی کی طرف لے کر جا رہے ہیں تعلیم کی طرف لے کر جا رہے ہیں اس کو سمجھا رہے ہیں وہ غلامی کی طرف نہیں لے کر جا رہے ہیں اس کی کیا غلطی ہے اس کی صرف اے غلطی ہے اس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہے وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے کرزے ختم نہیں ہو رہے ہیں کرزے اگر ختم کرنا چاہے تو ایک دن میں ختم کر سکتے ہیں ایران چلے جائیں آپ ایران کے اندر ایک اس کا شہر دیکھیں ہمارے پورے پاکستان سے زیادہ خوبصورت ہے سلامباد سے زیادہ خوبصورت ہے پابندیاں اس کے اوپر لگی ہیں امریکہ نے لگائی ہیں لیکن عمران خان اس ڈر کی وجہ سے اس کو پھر بھی وہ بولتا تھا کہ ہم امریکہ کے غلام نہ بنیے نورہن ستائیس مارچ کو وزیراعظم امران ہاں تھے تب انہوں نے یہاں پہ جلسہ کیا تھا انہوں نے وہ خط لہرا کے ادھر دکھایا تھا ستائیس مارچ سے دو جولائی کے درمیان چار ماہ گزر گئے کیا عوام نے امران ہاں کو ایبسلیوٹلی یس کہا ہے سڑکو پہ نکلے ہیں اور امران ہاں کے ساتھ کھڑے ہیں جی دیکھیں آپ لوگ میڈیا والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک پشاور سے دوسرا جناب اسلامباد کے موٹروے چوک تک عوامی عوام ہے مجھے بتائیں پاکستان کی بہت قائز عظم کے بعد کون سا لیڈر آیا جس نے اتنے بڑے جلسے کیوں مینارے پاکستان میں اتنے بڑے جلسے کیوں کیا امران خان کے پاس اتنے پیسے ہیں امران خان کے پاس یہودی مشینری ہے جو لوگوں کو پیسے دے کے ادھر لے کر رہا ہے امران خان صرف زبان کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں یہ نہ کہیں آج جناب کل جلسے تو لوگ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے یہ اسلامباد کا جو جلسے نا آئیے لوگ کیوں تھوڑے آ رہے ہیں ہم ادھر سے آ رہے تھے پولیس والوں نے ہمیں منع کیا ہے کہ بھئی آپ آگے نہ آئیں ادھر سے ہمیں منع کیا ہے کہ تا کل جلسے آپ کل آئیں رستے کھولے نا یہاں سے بھی کھولے وہاں سے بھی کھولے ترنول سے بھی کھولے سر در دیکھیں ہم غریب لوگ ہیں ہم لوگ کھانے کے چائری عدالتوں کے بکٹ نہیں سکتے ہیں ہمارا یہ سر یہ در اس کہنا ان کو اپنی کرسی بچانے کا یہ کہتا ہے ہم کرسی پہ بادشاہت میں رہے اور جناب ہم وقت گزارے ہم لوگوں کو لوٹیں اور لوگوں کو غلام بنائیں یہ بات ہے میں اپنے عمران خان کو سلام کرتا ہوں میں اور کسی لیڈر کو نہیں مانتا ہوں جو عمران خان کے جتنے منسٹر ہیں میں ان کو نہیں مانتا ہوں میں صرف عمران خان کو مانتا ہوں وہ سچا لیڈر ہے میری بات انہیں آج تک اس نے کہا جی کہ اس کو توفہ دیا گیا وہ جناب اس نے بے ہی دیا نواز شریف کو کتنے توفہ ملے ہیں اس کا آج تک ذکر نہیں کیا اس کے بعد زرداری کو کتنے توفہ ملے ہیں تو شاہ خانم دوسرے تیسرے جناب عمران خان کو ایک توفہ ملے اگر اس کو ذاتی ملا وہ ملکی خاطر نہیں ملا لیکن اس نے اگر بے ہی دیا تو وہ پیسہ کہاں کیا شوکت خانم نے جمع کیا اس نے اس کو بتائیں کہ اس کا اگر پیسہ ہوتا آج جناب سویس بینکوں میں آج پارلیمنٹ آج جناب اسلامباد کے اندر دوبائی کے اندر ان کے پلازے بنے ہوتے لیکن اس نے کبھی بھی اپنے اپنی ذات کے لیے نہیں یہ لوگوں کے لیے کیا ہے بیٹا کوئی نہیں اس کا اقدار میں آیا ہے ان کا کوئی بتیجہ کوئی چچا کا بیٹا نہیں ہے ان کے جناب نواز شریف کے سارے رشدار منسٹر بنے ہوئے ان کو بات کرنے نہیں آتی ہے عوام میں نہیں بات کر سکتے ہیں لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتے ہیں